اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین بات جاری تھی دعوت و تبلیغ کے متعلق اور ہم نے اس کی اہمیت کے پر ایک وعدے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں پیش کی جس میں آپ نے وعدے کر دیا کہ قسم و ذات کی تمہیں برابر بلائیوں کا حکم دیتے رہنا ہے اور برابر منقرات سے رکھتے رہنا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے پر ایسی سزا اور ایسے اطاب کو نازل کرے جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونے والی ہیں تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے دعوت و تبلیغ اگر ہم صحیح طریقے سے نبھائیں اور اس فریدے کے پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو تو اس تعلق سے کس قدر فضیلت اور کتنی اللہ رب العالمین کے ہاں نیکیہ ہمیں مل سکتی ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بیان کرنے کے متعلق نقل کر دے رہا ہو وَأَنْ أَبِي مَسُودَ الْأَنْسَارِي رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالْ إِنِّي أُبْدِيَ بِي فَحْمِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما عندی فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَىٰ مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ رواہ مسلم فی کتاب الامارہ اس روایت کو عدد امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں امارت کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو مسود الانساری رضی اللہ تعالی نے اس نے بیعت کیا یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ رسول اِنِّي اُبْدِيَ بِي فَحْمِلِي میری سواری ہلاک ہو گئی ہے آپ میرے لئے سواری کا انتظام کر دیجئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں انڈی میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہارے لئے سواری کا نظم نہیں کر سکتا ہوں تب وہاں پر بیٹا ہوا ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کا رسول اَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ جو اس محتاج اور ضرورت مند کی مدد کر سکتا ہے اور اس کے لئے سواری کا نظم کر سکتا ہے تبا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْدَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ کہ اگر کوئی کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے اسے گائیڈ کر دیتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کے کرنے والے کو ملتا ہے اب اس اعتبار اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گوھر کیجئے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ایک سواری کا نظم کر دینا اب جو آدمی اس کے بتانے کی وجہ سے اس محتاج کی مدد کرے گا اللہ رسول نے یہ کہا کہ جتنا اس کام کے کرنے والے کو فائدہ ملنے والا ہے نیکی ملنے والی ہے اتنا ہی بتانے والے کو ملنے والی ہے اس لیے کہ جب تک آدمی گائیڈ نہیں کرتا رہنمائی نہیں کرتا تو کیسے اس نیکی کو بجا لائے جا سکتا تھا اس نیکی کے پر عمل کیا جا سکتا تھا تو رہنمائی دلالت لوگوں کو نیکی تک پہنچانا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے اور دعوت و تبلیغ کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو وہاں تک لے کر جائیں جہاں سے اس کی زندگی کا بہترین آگاز ہو سکتا ہے جہاں سے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے جہاں سے اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے جہاں سے اسے خیر ملنے والا ہے اور برائیاں ختم ہونے والی ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گوھر کیجئے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو عقید توحید کی دعوت دی اس نے قبول کر لیا مسلمان بن گیا اب یہ آدمی زندگی بر جتنی نیکیاں کرتا رہے گا ان ساری نیکیوں کے مستحق وہ بھی آدمی ہوں گے جو اس سے اس نیکی تک پہنچائے ہیں جنہوں نے اس کو عقید توحید پڑھایا ہے اسلام کے دعرے میں لے کر آئے ہیں یہ فائدہ ہے دعوت و تبلیغ کا اب یہاں سے جتنی نیکیاں ہوگی اس کے بارے میں اسی طریقے سے سوچا جا سکتا ہے اور اس ساری چیزوں کو اسی کے پر خیاس کیا جا سکتا ہے کہ آپ جسے بھی کسی بھی نیکی کے بارے میں دعوت دیں گے علم و عطا کریں گے تعلیم دیں گے کرنے والے کو جتنا سواب ملے گا آپ کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی سواب ملنے والا ہے یہ دعوت و تبلیغ اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے کا نتیجہ ہے یہ ذمہ داری بڑی ہے اس کی عظمت اور فضیلت کے پر ہم نے باتیں سنی لیکن چونکہ کام بڑا ہے اور ذمہ داری بھی بڑی ہے تو اس فریدے کو بہترین طریقے سے نبانا ہر کسی کے قادے کے پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جیسا کہ سور تحریم اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ اپنے افراد خانہ ان سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اس کے لئے کوشش کرنا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری کاندھو کے پر ڈالی جا رہی ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ جہاں تک اس کی رسائی ہے جہاں تک وہ اللہ کے دین کو پہنچا سکتا ہے ہر کسی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے حضرت امام مخاری رحمت اللہ علی نے ایک رباعت کو نقل کیا کتاب العطق میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اسی طریقے سے امیر خلیفہ یہ سارے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اس سے اپنی رعایہ کے بارے میں اپنے ماتحطین کے بارے میں اور اس کی رعایہ کے تعلق سے باز پرس ہونے والی ہے کہ اس نے اپنی رعایہ کو عوام کو اللہ کے قانون کے مطابق صحیح طریقے سے چلایا یا نہیں اور ان لوگوں کی صحیح طریقے سے خدمت کیا نہیں اور ان لوگوں کی جو ضروریات ہی انہیں پورا کیا یا نہیں انہیں اسلامی رنگ میں اسلام کے بنائے وے قانون کے مطابق چلنے کی ہدایت دیا نہیں یہ بڑی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے آدمی جو کہ اپنے گھر کا ذمہ دار نگرا ہوتا ہے قوام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اپنے گھر کے مطالق ہے یہ اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور اسی طرح خواتین کے کاندوں کے پر بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ اپنے شوہر کے مال اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا وَلْعَبْدُ رَاعِنْ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ کہ ناوکر غلاب یا کسی بھی جگہ پر آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے آقا اپنے مالک کے مال کے مطالق اب اس سے اس کے بارے میں جواب دہی کرنا ہے اب اس کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا اللہ کیاں سوال ہونے والا ہے یعنی جو بھی ذمہ داری جس کے کاندوں میں جس حیثیت سے کوئی پر بھی آتی ہے اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس سے اپنے طلبہ کے بارے میں اسٹوڈن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اگر کوئی فیکٹری چلاتا ہے اس فیکٹری میں جتنے ورکرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ان کی ضروریات کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا یہ دائرے عمل فیلتا چلا جاتا ہے جتنی ذمہ داری آدمی کے کاندوں کے پر ہوگی اسی کے مقدروں سے جواب دینا ہے اور یہاں پر سب سے بڑا جواب اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا کہ اللہ کے قانون کے مطابق ان ساری چیزوں کو کیا گیا یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی کبھی دعوت و تبلی کے دائرے عمل کے باہر نہیں رکھا خواتین مساجد میں آیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی تھی خطبات جمعہ سنا کرتی تھی دروس کا احتمام ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعد و نصیت کو سنا کرتی تھی کچھ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مرد آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں خواتین کے لئے مسئلہ توائی نہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ان ربائیات کو نقل کیا ہے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لئے ہفتے میں ایک دن متعین کر دیجئے جس میں آپ ہمیں نصیت کیجئے ہمیں سمجھائیے دن کی باتوں کو بتائیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو پورا کر لیا اور ہفتے میں ایک دن ان لوگوں کے لئے متعین کیا گیا اور اسی مجلس میں جو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے رکھتے تھے اور اس کا احتمام کرتے تھے اور دوسری جگہ امام مخاری نے آگے ایک اور عباد کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے نکلے آپ نے خطاب کیا آج کی طرح لوڈی سپیکر کا نظم اٹھا نہیں کہ اپنی آواز کو لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکے تو آپ خواتین کے لئے الگ سے وعد و نصیت کا عید گاہ کے پر ہی نظم کیا اور وہاں پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا وعد و نصیت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا صدقہ کرنے کا حکم دیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے آپ کے خطبے کا اثر خواتین کے پر اتنا ہوا کہ وہ اپنے کان کی بالیاں اور اپنے زیورات تک صدقہ کرنے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جو کہ کپڑا فیلائی ہوئے تھے ان کے کپڑے میں لالا کر اپنے زیورات دینے لگی اس قدر خواتین کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا اثر ہوا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو آدھی آبادی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہے جو ماں ہیں جو بہنیں ہیں ماں وہ ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے تربیت کا نظم کرتی ہیں اور ایک بچے کے لیے سب سے بہترین تربیتگاہ اولین تربیتگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے جب ہماری ماں اور بہنوں کو ہی دین کی باتیں اور دین کی تعلیم سکھائی نہیں جائے گی تو یہ کیسے ہمارے بچوں کے اندر دین کی باتیں عقید توحید ہیں اصحاب اکرام کے واقعات ہیں اصلاف اکرام کی زندگی کے بہترین نصیحت آموز قصے ہیں کیسے بیان کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو دین کا علم ہونا چاہیے اور ایسے مقامات تک خواتین کی رسائی ہونا چاہیے جہاں پر وہ دین کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے حاصل کریں اور یہی چیز اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کے معاملے میں اختیار کریں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احتمام کیا کہ خواتین کو کسی جگہ دعوت کے عمل سے محروم نہیں رکھا دعوت و تبلیغ کے لیے چند قوانین ہیں اور چند اصول ہیں اس کے بغیر ہم اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبا سکتے ہم اپنی مرضی سے دعوت کا کام کریں کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ بات یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید اس کے تعلق سے کہتا ہے سورہ عذاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمون آئے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دائی تھے بہترین دعوت کا کام کرنے والے حکمت کے ساتھ معاعدت کے ساتھ تو ہمیں دعوت کے عمل میں نبی کی زندگی اور آپ کے عسوے اور طریقے کو ہی ہمارے لئے بہترین موڈل تسلیم کرنا چاہیے اور اسی سنت کے دائرے میں رہ کر دعوت کے کام کو انجام دینا چاہیے اگر ہم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو پھر یہ چیز ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہوگی کارامت نہیں ہونے والی ہے لہذا ہمیں دعوت کے کام میں نبی کی سنت اور آپ کے اصولوں اور آپ کے بتائیوے طریقے کو فالو کرنا بہت ضروری ہے نبی کی سنت کے تعلق سے دعوتی ترتیب کیا ہونا چاہیے یعنی پہلے کن چیزوں کو پیش کیا جائے اس کے بعد کیا چیزیں ہو یہ بہت اہم چیز ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب گوھر کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اور جو ترتیب دعوت کے تعلق سے بتائی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کس کے سامنے جھکنا ہے کس کی عبادت کرنا ہے کس کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور کس کے بتائیوے اصولوں کے مطابق ہماری زندگی اور ہمارے معاملات تیہ ہوں گے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے عبادت کرنا ہے پہلے خالق کی معرفت ہے اس کے بعد خالق کائنات کی عبادت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آف صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لئے ربانہ کرنے لگے بحیثیت دائی بخاری کی روایت میں ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت دائی آف صلی اللہ علیہ وسلم یمن ربانہ کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ انکا تعتی من قوم اہل کتاب کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب شمار کے جاتے ہیں یعنی ان لوگوں کے پاس پہلے سے اللہ کی کتاب موجود ہے یہ بات الگ ہے کہ ان لوگوں کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے انسانی آمیزش اور ملاوٹ کر دی گئی ہے اب تمہیں وہاں جانا ہے وہاں جانے کے بعد تمہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے انہیں اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور دوسری جگہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا سب سے پہلے کہ تم انہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دوگے فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ جَبْ اللَّهَ کو پہچان لے اس کے بعد تمہیں نماز کا حکم دینا ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دن اور ان کی راتوں میں پانچ وقت کی نمازیں فرد کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے جو کہ بندگی ہے عبادت ہے پہلے شعور بتایا کہ آدمی کو جھکنا کس کے سامنے ہے ورنہ اگر یہ صرف کہہ دیا جائے کہ جھکنا ہے تو بندہ کسی کے سامنے بھی جا کر جھک جائے گا بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ریڑ کی ہڈی اس وقت تک مرنا نہیں چاہیے جب تک کہ ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین کی معرفت اللہ کی توحید نہ سمجائے اس لیے پہلے خالی کے کائنات کی معرفت ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے جھکنے کا طریقہ سمجھنا ہے یہ بہت اہم پیغام ہے اس میں دعوتی ترتیب ہے اور اس دعوتی ترتیب کو کبھی نہیں مش کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر مبوس ہوئے انہوں نے دعوت کا آغاز اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے کیا کہ تم صرف اللہ کے عبادت کرو اس کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں کوئی نہیں ہے جو تمہاری عبادت اور تمہاری بندگی کا مستحق ہے وہ صرف اکیلا معبود ہے حالانکہ قوم کے اندر دیگر برائیاں بھی تھی حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم میں دیگر برائیاں ہیں قوم سمود میں قوم آدم میں قوم لوت میں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز دعوت توحیز سے کیا اور انبیاء نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت اس کے بعد دیگر چیزوں کی جانب آدمی کوشش کریں اس لیے کہ جب تک اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو آدمی کے دل میں گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں کے تعلق سے خوف نہیں پیدا ہو سکتا ہے کبھی بھی اس کے دل میں بات نہیں پیدا ہوگی کہ میں گناہوں سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں اللہ رب العالمین کا خوف اور تقویٰ وہ چیز ہے جو اسے ہر مقام کے پر کسی بھی گناہ کے کرنے سے روکتا ہے حضرت لقمان کے تعلق سے جیسا کہ سور لقمان کے اندر ہے انہوں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے جب سمجھایا وعد و نصیت کی تو اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں ڈالا پہلے شرک و سیرو کا اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد نماز اور دیگر عبادتوں کے بارے میں حکم دینے سے پہلے نصیت کرنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یہ جان لے کہ اگر تو برائی کرے گا ایسے مقام کے پر جو کہ گول پتھر کی چٹان ہے اور باہر سے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس مقام کے پر اندر جا کر بھی اگر تو کوئی گناہ کرے گا کوئی معصیت کا کام انجام دے گا سیاہ کاری کرے گا اللہ اسے بھی لے کر آئے گا وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے چاہے وہ اگرانے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کے علموں کے باہر کوئی چیز نہیں ہے تو پہلے انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کا خوف اللہ کے علموں کے بارے میں بتایا کہ رب العالمین کتنا علم رکھتا ہے اس کی قدرت کاملہ کیا ہے کہاں کہاں تک اس کا علم فیلہ ہوا ہے کوئی چیز اس کی نگاہ اس کے علم اور اس کی قدرت کے باہر نہیں ہے جب یہ جذبہ سامنے والے کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا دیا گیا اب آپ اس کو گناہ کے بارے میں سب بتائیے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے وہ گناہ کو چھوڑتا جائے گا نیکی کو اپناتا جائے گا اس لیے کہ اب اسے معرفت حاصل ہو چکی ہے رب العالمین کی اور اللہ رب العالمین کو پہچاننا بہت ضروری ہے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بہت اہم ہوتا ہے اس لیے کہ معرفت اگر نہیں ہوگی تو آدمی کے دل میں خوف نہیں ہوگا اور گناہ چھوڑے گا نہیں مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کی معرفت کی بنیاد پر آدمی کے ذہن و دماغ کے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بعد آ جائے ایک آدمی رکشے کے اندر بیٹھا کچھ دور جانے کے بعد ایک اور آدمی اس رکشے کے اندر آ کر بیٹھ گیا اب پہلا آدمی اس بعد میں بیٹھنے والے کو کافی پریشان کر رہا تھا کہیں کچھ تنزیہ باتیں کہہ دے رہا ہے کہیں کچھ ایسی باتیں کہہ دے رہا ہے جو مزاق کی ہوا کرتی ہیں اب کچھ دور چلنے کے بعد ایک مقام کے پر جو کہ چوراہا تھا سگنل تھا وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں پر وردی میں کھڑے ہوئے حوالدار نے دوسرے نمبر کے پر بعد میں آنے والے شخصوں کو سلام پیش کر دیا سلوٹ کر دیا اب کیا ہوا اسے بعد میں معلوم ہوا کہ میں جسے پریشان کر رہا تھا یہ دراصل و شہر کا ایک بہت بڑا پولیس کمیشنر ہے اب بتائیے کہ یہ آدمی جو اسے پہلے پریشان کر رہا تھا اب علموں سے مل گیا ہے کہ میں جسے پریشان کر رہا تھا وہ ہے کون میں جسے تنزیہ باتیں کہہ رہا تھا جس کا مزاق اڑا رہا تھا اب رکشہ آگے چلتا ہے اب یہ آدمی جسے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بازو میں بیٹا ہوا ہے کون اب وہ اس کو پریشان نہیں کر رہا ہے بلکہ انتہائی خاموشی کے انداز سے بیٹا ہوا ہے اس لیے کہ اب اسے معرفت مل چکی ہے علم و حاصل ہو چکا ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے تو یہی معاملہ اللہ رب العالمین کے مقام کو پہچاننے کا ہے اگر ہم نے رب کے مقام کو پہچانا ہی نہیں تو ہم اللہ کی قدر کیسے کریں گے اور اللہ کہتا بھی ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ کہ لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے کرنا چاہیے اللہ کی تاظرین اللہ رب العالمین کی عزت توقیر جس انداز میں کرنا چاہیے تھا وہ ایسے کی ہی نہیں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کوئی صحیح طریقے سے نہیں حاصل کیا تو اللہ کی توقیر اللہ رب العالمین کی عزت و تقریم کیسے کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوتی ترتیب میں بات رکھی ہے کہ آپ اللہ کی توحید اللہ کی معرفت اللہ کی عبادت کا علم حاصل کرنا یہ بات بتائیں گے اس کے بعد آپ کو نماز ہے آدھے گر فریضوں کے بارے میں حکم دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے قرآن مجید میں حکم بھی ہے سورہ نحل میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے اُدعُوا الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ اُدعُوا الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ کہ اللہ کے راستے کی طرف تمہیں حکمت کے ساتھ بلانا ہے دعوت دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی کو حکیم ہونا چاہیے حالات کے تقادوں کو سمجھنے والا اور ماحول کا بہترین علم رکھنے والا وانا آدمی کو اگر ماحول کا علم نہیں ہے سامنے والے کے علم کا اور اس کی سمجھ اور اس کے فہم کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ کیسے اسے سمجھا سکتا ہے مسئلہ یہاں کچھ کا کچھ ہو جائے گا اس لیے کہ وہ حالات کے تقادوں سے واقف نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ دائی پہلے حالات کو اچھے طریقے سے سمجھیں ماحول کے بارے میں علم حاصل کریں اس کے بعد اسی کے تقادوں کے مطابق دعوت کے کام کو انجام دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک رہ کر اطراف کے پرے ماحول کو بہترین طریقے سے سمجھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پر تاج نبوت رکھا گیا اور آپ نے جو کام کیا مکہ کے اندر رہ کر اور اس کے بعد مدینہ میں وہی سے اسلام دنیا کے سارے علاقوں کے اندر فیل گیا اور آپ نے ایسے افراد کی ٹیم تیار کی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اسلام کو عرب کے علاقے سے نکال کر دنیا کے ایک خطے در پہنچانے کے انتک کوششیں کی تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے حکمت ماحول کے تقادوں کو سمجھا اس کے بعد یہ کام کیا جائے اس سے قبل ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات کہی الہ سبیل ربک کہ اپنے رب کے راستے کی طرف اللہ نے یہ بات کی بہن کی دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے کسی کے بھی طرف دعوت دینا شروع کر دے نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ دعوت کا جو کام کریں گے وہ راستہ رب سے جڑا ہوا ہونا چاہیے اگر رب سے وہ راستہ کٹ جائے گا ہدایت ربانی سے اسے الگ کر دیا جائے گا اور انسان کے اپنے بنائیوے نظام اور سسٹم کے تحت اس کو کر دیا جائے گا تو نتیجہ بڑا ہی بہنک نکلنے والا ہے جہاں جہاں سے رب کا نام ہٹائے جاتا ہے وہاں وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے علموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جب آیت نازل کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اقرآ پڑو بلکہ یہ کہا اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑو یعنی علموں کو رب کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور آپ خود دیکھ رہے ہیں یورپ کتنی ترقی کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات کے اندر کہاں نکل چکا ہے لیکن نتیجہ کیا ہے وہاں پر آپ کو اولڈ ہوم ملیں گے جہاں پر ایسے بڑھے ماں باپ کو لاکر چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پر آدمی کا عالم یہ ہو چکا ہے انسان انسان سے بیزار نظر آتا ہے اور ہر چیز کو تجارت اور بزنس کے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے یہ نتیجہ ہے علموں کو رب سے نہ جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے رب کا ناتا لگا کر اور رشتہ قائم کر کے حکم دیا کہ علموں کو تعلیم کو تربیت کو صرف تجارت نہ بنائے جائے بلکہ اس کے ساتھ اللہیت کے جذبے کو شامل لکھا جائے جب تک یہ چیزیں رب کے ساتھ جڑی رہے گی یہ اپنے فوائد اور اپنے اثرات بکھیتی رہیں گی اگر یہ چیز رب سے ہٹ گئی رب کا تعلق ختم ہو گیا تو نتیجہ بڑا بہانت نکلنے والا ہے اور یہی معاملہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے راستے میں نظر آتا ہے اور دنیا کے دیگر مراحل اور دیگر ماحول کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں دعوت و تبلیغ کے جو اصول اللہ نے تے کیے سورہ نحل میں ادھو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والمعیدت الحسنہ وچاد الہمیلتی ہی حسن یہ تین اسٹیپ ہیں دعوت کے تعلق سے انشاءاللہ ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے اگلے اپیسوڈ میں لے کر حادیر ہوں گے وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آپ سے اگلے اپیسوڈ کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ